اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے یہ چیلم کی مجالس ہیں بڑے دکھ دیئے امت نے زہرا کی بیٹیوں کو تھوڑا سا آج پورے دن میں آپ تفصیلات سنیں گے مجھ سے اچھے مسحب خان آپ کے پاس پڑھنے والے موجود ہیں میں تو چند جملے تبرکن تاکہ میرے حصے کی مجلس مکمل ہو جائے بی بی کے خطبات کو شام برداشتی نہیں کر سکی جس بندے کو اعتراض ہونا وہ میرے پاس میں بے شک بیٹھ جاؤں گا میں اگلی ملیس تین بجے جا کے پڑھنی ہے میں کتابوں کے امبار لگا دوں میں نے ایسے نہیں کہا کہ اہلی کی بیٹی کے خطبوں کو شام برداشتی نہیں کر سکی جب بی بی کوفہ میں داخل ہوئی تھی نا جس کے نو بھائی مارے گئے ہوں جس کے بھائی کے اصحاب دوست سک مارے گئے ہوں جو کمزگم بہتر لاشوں کو چھوڑ کر آئی ہونا وہ بہت بول نہیں سکتی لیکن بی بی کیسے بولی جب کوفہ کے بازار میں داخل ہوئی تو بی بی نے خطاب کیا یا اہلالغدر یا اہلالمکر او غدارو او مکارو یہ بی بی کا لہجہ ہے جب بی بی کوفہ سے فتح کر کے شام پہنچی جیسے وہ کمینہ بکواس کر رہا تھا کہ آج کاش وہ بدر والے ہوتے اہد والے ہوتے خیبر والے ہوتے دیکھتے میں نے کیسے بدلے لیے اور پھر گستاخی کرتا کرتا یہاں تک جب پہنچا نا کہ نبی نہیں تھا کوئی وہی نہیں آتی تھی یہ بنو حاشم کا ڈھونگ تھا فقط حکومت قائم کرنے کے لیے یہ میں نے باغی کو مرایا حسین کو اس لیے مرایا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا جب یہ ہامتہ کو اس کی گستاخی پہنچی جیسے فیضہ کے پردہ کے پیچھے کھڑی تھی نا آ لیا کہتی اممہ اب تو ایک طرف ہو جا اسی جگہ کے لیے مجھے بھائے لے کے چلا تھا جب فیضہ پیچھے ہٹی نا تو بی بی نے ایک قدم آگے بڑھا کر انچی آواز میں کہا یبنا تلاکا اوہ ہمارے ازاد کردہ کی اولاد جیسے وہ خطبہ پڑھ رہا تھا سناٹا جیسے کوئی ناچ رہا تھا رک گیا جیسے وہ یہاں تک بیان کہ جاتا ہے کہ جو گھنٹیاں تھیں وہ بجنہ رک گئیں بی بی نے خطبہ شروع کیا بی بی نے کہا تو کیا سمائیتا ہے تو نے میرے بھائی کو مروایا میرے بیٹوں کو مروایا میرے دوستوں کو میرے بھائی کے صاحب کو مروا لیا تو نے ہمارے اوپر زمین و آسمان کو تنگ کر لیا کہ آہ یہ تُو نے ہمیں تکلیف دے لی نہیں یہ چند دن کی محلت تجھے ملی ہے چند دن کی دیکھنا تُو نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکے گا نہ ہمارے نام کو مٹا سکے گا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بی بی کے خطبات کو شام برداشتی نہ کر سکی جب اس نے زندان میں قید کروا دیا نا تو لوگوں پہ راز کھلا شام کی عورتوں پہ بھی کہ یہ ہمارے مردوں نے جن بی بیوں کو پتھر مروائے ہیں وہ تو زہرہ کی بیٹیاں ہیں وہ تو علی کی بیٹیاں ہیں میں کتاب دکھا سکتا ہوں کتاب نے کتابیں دکھا سکتا ہوں کہ مرد جب شام کو گھر جاتے نا تو عورتیں ان کی عزت نہیں کرتی تھی بلکہ روٹی کھانا جو انہیں دیتی نا یوں پھینک دیتی کھا لو کتو تم نے ہم سے رسول کی بیٹیوں کو پتھر مروائے جب یہ بغاوت یزید نے دیکھی نا کہتا ہے سجاد میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں امام نے فرمایا نہیں میں خود اکیلہ فیصلہ نہیں کروں گا میری اممہ جو شریکت اور حسین میں اس آلیہ سے مشورہ کروں گا گئے بی بی کے پاس اممہ یزید کہہ رہے میں آپ کی قیدنے ختم کرنا چاہتا ہوں بی بی نے کہا اس سے کہو ہماری چند شرعتیں وہ مان جائے تو ہم شام سے چلے جائیں گے کیا پہلی پہلی کے لٹ گربلا کی دے دے سارے شہداء کے سر دے دے بشیر مہاری دے دے تین دن تک آپ نے محل میں مجھے حسین کی مجلس پڑھنے دے جب امام سجاد یہ شرعت لے کر اس کے دربار میں پہنچے نا اس کمینے نے کچھ شرطوں کے پر بات دے کی کہتا ہے آپ کو سر نہیں دوں گا لیکن مل گئے سر لٹ کر بلا کی جو میرے پاس موجود ہے اس میں سے جو بچ گیا ہے وہ آپ کو دوں گا رونے کے لئے یہی جملے کافی ہیں کہتا ہے جو نہ ملی نا اس کی قیمت دوں گا اور اس علاقے کے شریف ہوں آپ لوگوں نے اس جملے کی قدر ہی نہیں کی کمینہ کہتا ہے جو نہ ملی نا اس کی قیمت دوں گا امام سجاد آپ بھی روئے ہو نا امام سجاد جیسے دربار یزید میں کھڑے تھے نا روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے کہتے ہیں کمینہ تو کیا قیمت لگائے گا اس میں تو میری دادی ظہرہ کے تبرکات موجود تھے بلاخر اس نے شرعت قبول کی ازادی کے لئے ایک تیاری شروع ہوئی پڑھنے والے یہاں پڑھتے ہیں کہ جو زیور اتارنے والا لوہار تھا نا جناب سجاد کے جب زیور توق اتار رہا تھا نا اس نے ایک دفعہ تاجب سے جناب سجاد سے پوچھا قیدی آپ سے پہلے تاکہ جتنے بھی قیدیوں کہ میں نے زیور اتارے ہیں نا جب ان کے زیور اتر رہے ہوتے ہیں نا وہ خوش ہوتے ہیں میں نے پہلا قیدی دیکھا ہے جس کے زیور اترتے ہیں اس کا رونا بڑھ جاتا ہے امام نے فرمایا ان کے وارث موجود ہوتے ہیں ادھر مجھے دکھا مجھے کوئی لینے والا موجود ہے زیور اتر گئے بی بی نے تین دن محل کے اندر مجلس پر ہی بشیر مہاری ملا یہ کافلہ شام سے عزت کے ساتھ چل پڑا ایک ایسا مقام آیا جہاں پہ دو رستے ہوتے تھے ایک رستہ مدینہ ایک کربلا سے ہو کر مدینہ امام سجاد سے بشیر پوچھتا ہے مولا پہلے کربلا چلیں گے یا مدینہ چلیں گے بی بی نے جیسے یہ آواز سنی نا کہتی ہے بیٹا سجاد مجھے پہلے کربلا لے کے چلو میں دیکھنا چاہتی ہوں بے کفن بھائی کو چھوڑ کے آئی تھی اب دیکھوں تو زہی میرے بھائی کا کیا مندر اور کیا حالت ہے ایسے لاکے کا شریفوں یہ کافلہ چلتا ہوا جب کربلا کے کنارے پہ پہنچا نا ابھی کربلا آئی نہیں تھی بی بی کہتی ہے سجاد بچڑا مجھے لگتا ہے میرے بھائی کی سلطنت آگئی مولا نے پوچھا امہ تجھے کیسے پتا چلا کہ کربلا قریب آگئی بی بی نے کہا مجھے بھائی حسین کی خون کی خوشبو آ رہی ہے ایسے لاکے کا شریفوں جب یہ کافلہ کربلا میں پہنچا نا جناب جابر بھی ادھر سے مدینہ سے زیارت کے لیے پہنچ چکے تھے جناب جابر نے اپنے نوکر سے کہا جا جا کر دیکھ میں نے یہ درمیان میں جملے جو پڑھے جاتے وہ حضف کر رہا ہوں میری اس پر تحقیق نہیں میں وہ جملے پڑھتا ہوں جو کتابوں میں مجھے ملے ہوں جناب جابر نے اپنے غلام سے کہا جہاں دیکھ یہ جو کافلہ آیا ہے نا یہ کوئی ابن زیاد کے سپائی ہیں یہ کوئی مظلوم ہیں جب اس کا سپائی آیا نا تو دیکھا اجڑا ہوا شام سے لٹا ہوا کافلہ واپس آیا اس کو پتا چلا کہ اس کے اندر تو سجاد واللی کی بیٹیاں روتا ہوا ترپتا ہوا جناب جابر کے قدموں میں آ کر گرہ کہتا ہے جابر یہ کوئی ابن زیاد کے سپائی نہیں یہ سجاد ہے اس کے ساتھ جو بچ گئی ہیں نا بیبیاں وہ آئی ہیں اب جناب جابر بڑھتے ہوئے چلتے ہوئے جناب سجاد کے قریب جب پہنچے نا اس علاقے کا شریف ہو مجھے یتنا بتاؤ جب کسی لٹے ہوئے کو مظلوم کو آپ نہ مل جائے تو اس کو سارے دو خیاد آ جاتے ہیں جب جناب جابر نے ہاتھ بڑھائے نا جناب سجاد کو گلے سے لگانے کے لئے اب جب یہ دونوں جابر اور جناب سجاد ایک دوسرے کے گلے ملے نا جناب جابر جناب سجاد نے کہا جابر میرے کمر سے ہاتھ اٹھا لے میری کمر زخمی ہے میری پوئیٹ زخمی ہے تاریخ اسلام درج ہے اس علاقے کشیفوں جناب جابر کے ہاتھ سے پکڑا امام سجاد نے کہتے ہیں بابا جابر آہ میں تجھے بتاؤں کربلا کا منظر کیا ہا ہونا کتلہ رجالونا چاچا یہاں پہ ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا ہا ہونا یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے بچوں کو ان ظالموں نے زبا کیا پھر ورماتے آہ ہونا بابا یہاں پر میری ماں و بہنوں کو قیدی کیا گیا یہ کافلہ کربلا کی زمین میں ہترا جناب سجاد سے آلیوں کہتی ہے بچڑا بیٹا مجھے اس مزار پہ اس قبر پہ لے چل جہاں پہ میرا بھائی حسین سویا ہوا ہے یوں کربلا کے غریب کی قبر پہ آگے بیٹھی کیا تاریر دیو پر لکھا ہوا تھا آلہ قبر الحسین کو تلاعت شانہ یہ اس حسین غریب کی قبر ہے جو پیاسا مارا گیا اب بھائی پہ بین کرنے کے بعد سب بیبیوں کو لے کر چلی اب باس کی قبر کی طرف لیکن جانے سے پہلے پتہ کیا کہا مائیاں کربلا سے لے کر شام تک لوگوں نے ہمیں بڑے دکھ پہنچائے ہر دکھ بیان کرنا لیکن اب باس کو یہ نہ بتانا سکینہ شام میں رہ گئی جب تین دن تک ماتہ مہتا رہا نہ کربلا میں امام سجاد نے دیکھا اگر میں یہاں بیٹھا رہا تو یہ ساری بیوییں مر جائیں گی تیسری دن جناب سجاد نے کہا آلیا امہ تیاری کرو ہم اپنے وطن مدینہ کو چلیں اب جب مدینہ کی تیاری ہونا شروع ہوئی سب بیویوں کو امام نے بڑی عزت سے سوار کیا جب پیچھے مول کے دیکھا نا تو باب مظلوم کی قبر پہ ابھی بھی ایک مستور بیٹھی ہوئی تھی جب قریب آکے امام سجاد دیکھا تو رو نہ رو تیاری مرضی کی بات ہے جب امام سجاد نے قریب آ کر دیکھا کون تھی رباب ازغر کی ماں سکینہ کی ماں جناب سجاد نے کہا امہ آپ نے مدینہ نہیں آنا وطن نہیں آنا جب لے لفظ وطن آیا نا بی بی کہتی کون سا وطن کیسا وطن میرا حسین بھی یہاں سو گیا میرا ازغر بھی یہاں سو گیا امام سجاد نے حکم ریا نہیں امہ آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے اب بی بی چلتی ہوئی ایک وعدہ کی کربلا کی ملار پہ امام حسین سے اتنا کہتی حسین تیرے بیٹے کا حکم ہے جو وقت کا امام ہے میں اس کے حکم کو ٹال تو نہیں سکتی اتنا وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی نہ نہ چھاؤں پہ بیٹھوں گی نہ ڈھنڈوں بھونے بھی ہوگی علا لعنت اللہ لِلْقَوْمِ